اسلام علیکم میں ہوں آپ کا پیارا بھئی عرشد علی اور آپ دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل آرزی عرشد علی بیمی ملوک جیسے کہ آپ کو پتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں نیا چیرمن آگیا ہے چیرمن نجم شیتی نجم شیتی نے آتے ہی پاکستان کرکٹ بورڈ میں اور سیلیکشن میں اور کوچز میں پھل چل مچا دی ہے جب نجم شیتی سے پرنس کونسرنس میں پوچھا گیا کیا آپ چیف سیلیکٹر کو بھی فارق کر رہے ہو تو اس نے نام لیا جی ہاں بلکل میں چیف سیلیکٹر کو فارق کروں گا جو ابھی جو ہماری حال آیا چیف سیلیکٹر تھا محمد وسیم جس کا نام ایک بہتی مشہور ہے لیپ ٹوپ سیلیکٹر وہ جو بھی اس کی اپنی پرفرنس نہیں تھی وہ لیپ ٹوپ سے کھلاری کو سیلیکٹ کرتا تھا اور اسی کھلانے کو پرچی والے کھلاری کو بیٹ جیتا تھا آگے صرف وہ بول وسیم کے نام سے مشہور تھا اور کچھ بھی نہیں کرنا آتا تھا حالانکہ وہ کپتان باب رازم کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیتا تھا کچھ بھی نہیں بولتا تھا اس کو بھی تو پی سی بی چیرمن نے نیا سیلیکٹر سیلیکٹ کر لیا تھا جس میں دو نام آ رہے تھے ایک نام آ رہا تھا شوئب اکتر کا اور دوسرا نام آ رہا تھا بوم بوم لالا شاید خان آفریدی کا تو شاید خان آفریدی کو نیا چپ سیلیکٹر بنا دیا گیا ہے یہ جو نوزلینڈ آئی ہے ہمارے گھر پہ میچس کھننے کے لیے اس کے لیے صرف جو تین اوڈیا ہے اس کے لیے نیا چپ سیلیکٹر شاید خان آفریدی کو بنایا گیا ہے علاقہ آگے بھی دیکھیں گے کہ شاید آفریدی چیرمن سیلیکٹر بنتا ہے آگے بھی یا دوسرا دوبارہ کوئی دوسرا سیلیکٹر لے کے آئیں گا نجل چھٹی ابھی تو اس سے کوئی بھی ایسے معاملے سے بات چیز نہیں ہوئی ہے علاقہ ابھی شاید خان آفریدی کو جو نوزلینڈ کا ٹور ہے اس میں تین اوڈیا ہے اس میں سیلیکٹ کرے گا یہ کھلا رہی شاید خان آفریدی کریے میرے لیٹسٹ ویڈیو میرے چینل پہ